میں آپ کی سوچنا کے لیے کچھ چیزیں یہاں بتا دینا چاہتا ہوں جیسا کہ ادھاکش جی نے بتایا کہ تین سال کے بعد چناؤ ہو رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کورونا میں سب نے اپنوں کو کھویا کورونا جو ہے ایک گمبھیر چناؤتی تھی لیکن کورونا جو ہے کب وہاں ماری ہے اور کب بہانہ ہے یہ سرکار اپنے طریقے سے تیہ کرتی ہے تمام طرح کے جو ہے چناؤ ہوئے دیش میں لیکن ویسویدیالوں کے چناؤ کو روک دیا گیا خیر اب جب چناؤ ہو رہے ہیں یہ ایک سواگت یوگ قدم تھا اور اس کا ہم نے انیسوائی کی طرف سے سواگت بھی کیا لیکن جب سے یہ پرکڑیا شروع ہوئی ہے ان کی کچھ چیزوں پر اگر آپ گوھر کریں گے سب سے پہلے تو نومینیشن اور الیکشن کا ایک نوٹیفیکیشن بیسویدیالے پرشاشن کے دورہ جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ بارہ تاریخ کو نومینیشن ہوگا اور آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پھر ایک اور نوٹیس آئی اور نومینیشن کا ڈیٹ جو ہے وہ بارہ سے چودہ کر دیا گیا یہ جو نوٹیفیکیشن آیا اس میں ایک اور چیز پہ ہم آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہیں کہ کورونا کے آدھار پر اس بار دلی ویسویدیالے میں جو لوگ چناؤ لڑھ رہے ہیں ان کو دو سال کا ایج ریلیکشیشن دیا گیا تین سال کا اور یہ جو ریلیکشیشن ہے یہ ریلیکشیشن ایک خاص سنگٹھن کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا گیا کیوں کیونکہ ویسویدیالے کے جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے وہ کرنچاری ہوں چاہے وہ ٹیچر ہوں چاہے سٹوڈنٹس ہوں اُدھ کے بیچ میں اس بات کو لے کر کے کوئی جانکاری نہیں تھی مطلب بہت ہی آرویٹری طریقے سے جو ہے یہ نوٹیس لائیا گیا خیر اگر ویدیارتیوں کو کوئی بھی لاح مل رہا ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا دیکھا کی ABBP کچھ بھی کرے اس کو کھلی چھوٹ ہے مطلب پولیس کی موجودگی میں دوسرے سنگٹھنوں کے خاص کر کے جیسا کی آپ جانتے ہیں دلی ویسویدیالے کے چناؤ اور دلی ویسویدیالے میں ایک ایک ویدیارتی اس بات کو جانتا ہے کہ ABBP کا پچھلے چار سالوں کی جو آراج اکتا ہے اس پر کوئی پورن ویرام لگا سکتا ہے تو وہ انیسوائی ہے تو خاص کر کے انیسوائی کے جو ورکر ہیں جو لوگ انیسوائی کے لیے پرچار کر رہے ہیں سمرتھک ہیں ان کو ڈسٹرڈ کیا جانا شروع ہوا وہ ساماننے طور پر اگر اپنے کالیج میں ہیں کالیج کے باہر ہیں تو جو ہے ان کی عبید گرفتاریاں شروع ہوئی پوسٹر پھارے گئے اور یہ بات ہم صرف چناؤ کے کانٹیکسٹ میں نہیں کر رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو لگاتار دلی ویسویدیالہ میں ABBP کے سمرتھک یا ABBP کے لوگ کھلے عام ہنسا کرتے ہوئے گنڈا گرتی کرتے ہوئے پائے جائیں گے آپ سب لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے وہ کالیج کا گیٹ تو رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے گرلز ہوسٹل میں جبردستی گیٹ کے اوپر چھڑ کر کے گھس رہے ہیں کس طریقے سے جو گرلز کالیج کا فیسٹ ہے اس میں گھس کر کے ڈسٹرونس کر رہے ہیں کس طریقے سے عام ویدیارتیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے ڈھمکایا جا رہا ہے چناؤ پرچار کرنے کے نام پر جو گرل سٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ چھیڑ چھار جیسی استطیتی جو ہے پیدا کی جا رہی ہے تو یہ جو پورا کا پورا واتا ورن ہے وہ دلی ویسویدیالی کی پرتشتہ کو کلنکت کرتا ہے یہاں ایک گورب سالی ویسویدیالی ہے اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں ہر جگہ کی بات ہر جگہ پہنچتی ہے تو یہ ہمارے دیش کے مان سممان سے جرا ہوا سوال ہے اور دیکھئے سب سے اس میں خطرناک بات کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ چوری اور سینہ جوڑی خود وائلنس کر رہے ہیں گیٹ تو رہے ہیں ویسویدیالی کالیجوں میں جبردستی گھس رہے ہیں دوسرے سنگٹھن کے جو ورکر ہیں ان کو پیٹ رہے ہیں پولیس جو ہے جبردستی ان کو ڈیٹین کر رہی ہے اور وہی لوگ جو ہے میڈیا کو یا بھرمیت کرنے کا پریاس کرتے ہیں کہ نسوائی کے لوگوں نے وائلنس کیا موسیقی